بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازعہ کے ڈیلی ویلوگ میں آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوگی آپ لوگ بغیر اسکپ کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے سب ٹپس این ٹرکس آپ کے شارع شیئر کروں گی ہمیں اپنے بچوں کی موبائل دیکھنے کی گندی عادت کو کیسے چھڑانا چاہیے اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جلدی سے کر دیں لائک شیئر ضرور کیا کریں اور آج کی خاص ٹپس این ٹرکس بچوں کو موبائل جیسی لانت سے کیسے بچائے جائے تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف ڈیلی روٹین میں استعمال ہونے والی پانی کی بوتل ربر چڑھائیں اور اپنی پریشانی سے جان چھڑائیں جب بھی پانی کی بوتل لیک ہوتی ہے تو آپ لوگ اسے بیکار کر دیتے ہیں اور آج کے بعد آپ لوگوں کی یہ بوتل بیکار نہیں ہوگی میں ایسی ٹپس این ٹرکس آپ کے شارع شیئر کروں گی پانی کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں کئی بزار جانا ہو شوپنگ پر جانا ہو یا پگنک پر جانا ہو تو پانی ہمارے ساتھ لازم یہی لی جانا پڑتا ہے اور اس طرح سے ہم پریشان ہوتے ہیں اگر پانی لیک ہو تو ہمارے پرس وغیرہ بیک وغیرہ گیلے ہو جاتے ہیں اور ہم تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آج کے میری ٹپ بہت زیادہ سمپل ہے اور چھوٹی سی ہے لیکن بہت زیادہ کمال کی ہے اتنی بڑی ٹینشن کو دور کر دے گی پانی کی بوتل بہت زیادہ مہنگی آتی ہیں تین چار سو کی پانچ سو کی آپ نے اپنی پانی کی بوتل کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو ہم یوسفل دوبارہ سے بنائیں گے آپ کے پاس ربر بین تو ہوتے ہیں آپ لوگ بچوں کی پونیاں وغیرہ بناتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی سستی ہے تو آپ اس کو ربر بین کو یہاں بوتل کے فرنٹ حصے پر لگا دیں گے ایک لگا کر دیکھئے گا اگر پانی پھر بھی لیک ہوتا ہے تو دو لگا لیجئے گا اور انشاءاللہ اس ٹپ کو استعمال کرنے سے آپ کی بوتل کبھی بھی لیک نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں اب بوتل کا کیاپ لگا کر آپ کو میں چیک بھی کراتی ہوں کہ پانی بلکل بھی لیک نہیں ہوگا یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹیڈ ہے آپ لوگ اس کا یوز کریں گے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو اگر لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور لائک سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں تو اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس سے نہ ہی آپ کا خرچہ ہوتا نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ویسٹ چیز کو استعمال کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں اللہ تعالی آپ لوگ کو خوش رکھیں چلتے ہیں ٹپ نمبر دو کی طرف لیسن کے بے شمار فائدہ ہیں یہ ڈیلی روٹین میں روزانہ کھانوں کے کام آتا ہے لیکن آج میں کس ٹپ کے لئے استعمال کروں گی یہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور آپ نے شاید کبھی یوز نہیں کیا ہوگا اور آج کے بعد آپ ضرور یوز کریں گے لیسن کو دھاگے میں ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ٹپ بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلتے ہیں ہم نے سات طریقے لیسن کے لئے ان کو چھیل لیتے ہیں یہ چھیلنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے تھوڑا سا زمین پر پش کریں اور اس کے بعد اس کو چھیلنے بہت ایزی سے چھیل جاتا ہے اسی طرح میں ایک کے بعد ایک سب لیسن کو چھیل لوں گی اور اس کو ہم کیا کریں گے یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں لیسن کو چھیل کر ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس کو کہاں پر ہم یوز کریں گے ہمارے گھر میں اگر مکھی مچھر ہیں تو آپ لوگ اس کو ہار بنا کر دھاگے میں دروازے پر لٹکا سکتے ہیں بلپ پر لٹکا سکتے ہیں سونی دھاگہ میں نے تیار کر لیا ہے ایک ایک کر کے سب توریوں کو میں دھاگے میں پی رولوں گی اور اس کا ایک ہار بنا لیں گے اور یہاں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں مکھی مچھروں سے بچاؤ کے لیے آپ دروازے پر بھی ایک کیل پر لگا سکتے ہیں بلپ پر لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے نہ ہی چھپکلیں آئیں گی اور نہ ہی مکھی مچھر آئیں گی یہ بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ ہے اور اب دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ ماں کے چھوٹے بیبیز ہیں اور ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے زکام ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتے ہیں یا ان کو کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تھنڈ لگ جاتی ہے نمونیاں ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہی ٹپ کا استعمال کرنا ہے اس ہار کو بچے کے گلے میں ڈال دیں یہ لسن کے ساتھ تو یہ بچے کے گلے میں پڑا رہنے دیں یہ سوک جائیں گے اور خود ہی جھڑ جائیں گی جب تک آپ لوگوں نے خود نہیں اتارنا یہ بہت زبردست ٹپس اینڈ ٹریکس ہیں ہم لوگ ہندستانی ہیں اور ہم لوگ یہ ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں میں نے اپنے سب بچوں کے لئے اس ٹوٹکوں کا استعمال کیا ہے تو بچے سردی سے بھی بچتے ہیں زکام انفیکشن سے بھی بچتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ لسن ہمارے بچوں کے لئے بہت ہی یوسفل ہے آپ میری ٹپس جتنے گھوڑ سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا اس طرح لائک اور شیئر بھی گیا کریں اور سبسکرائب بھی گیا کریں اس طرح کی بہت ہی آسان اور زبردست ٹپ ہوتی ہیں ان میں ایک روپیا بھی آپ کا سیاہ نہیں ہوتا کچن سے لیسن کو اٹھائیں اور بچوں کے گلے میں ڈال دیں آپ لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بچے آپ کے برکل تندرس رہیں گے ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی ٹپس بھی بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے خرچے اور وقت کو بچاتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ ہماری ڈیلیو ٹوٹین میں کام آتی ہیں تو اس طرح کی ٹپس اور ٹریکس کے لیے میری ویڈیو کو فول واج کریں اور مجھے زیادہ 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 سپورٹ کریں آپ اس ٹپس کا استعمال اپنے دو تین ماہ کے بیبی سے لے کے زیادہ سے زیادہ پانچ چھ سال آٹھ دس سال کے بچے تک استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری سب ٹپ پسند آئیں گے مجھے پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹیڈ ہے اور بہت زیادہ خاص ہے آج بچوں کو موبائل کی لانت سے ہم کیسے بچائیں گے اور ان کو کیا انفیکشن ہو چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری معلومات دوں گی کہ موبائل دیکھنے سے بچوں کو کیا کیا برے افیکٹ حاصل ہوتے ہیں موبائل فون کے نقصانات موبائل کے صحت پر مزر اثرات موبائل ایک نعمت ہے یا لانت ہے یہ موبائل یوں ہی ہٹا گٹا نہیں اس نے بہت کچھ کھایا ہوا ہے جیسے کہ ماں باپ کے نام موبائل فون کا استعمال بچوں کے لئے کتنا خطرناک ہے ماہرین نے بتا دیا آپ لوگوں کو اپنا موبائل فون رات بھر چارجنگ کرنے سے گریز کیوں کرنا چاہئے اپنی پیاری بہنوں کے لئے اس طرح کی ویڈیو تیار کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس موبائل سے بچا سکیں ان موبائل کے زیادہ دیکھنے سے بچوں کی آنکھوں پر افیکشن ہوتا ہے دماغ پر افیکشن ہوتا ہے اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور آپ لوگ بچوں کو یہ گندی عادت خود ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو قصور ہے جہاں پر موبائل کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں پر موبائل کے بہت زیادہ نقصانات ہیں آج میں صرف نقصان کی بات کروں گی کہ بچوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس موبائل سے آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں تو آپ فوراں سے انہیں موبائل دے دیتے ہیں یا لو بیٹا اس میں گیم کھیلو کارٹون دیکھو اس طرح جب آپ روزانہ دیتے رہتے ہیں فون تو ان کو عادت ہو جاتی ہے پھر ایک وقت ایسا ہاتا ہے کہ بچے صرف موبائل تک ہی محدود ہو جاتے ہیں ان کو کسی چیز میں انٹریسٹ نہیں ہوتا ان کی موبائل دیکھ دیکھ کر آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کی یاد داشت خراب ہو جاتی ہے نفسیاتی ہو جاتے ہیں اور اپنا کھیل کود بلکل بھول جاتے ہیں اور بلکل بھی باہر نہیں نکلتے اور بہت زیادہ جھگڑالو ہو جاتے ہیں اور غصہ کرنے لگتے ہیں اور بتتمیزی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ سے مار کھاتے ہیں ڈانٹ کھاتے ہیں لیکن بچے بلکل بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اگر بچوں سے موبائل لے لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنا ہون وقت کریں پڑھائی کریں تو غصہ کرنے لگتے ہیں چیہنے چلانے لگتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں تو اس طرح بہت ساری پریشانیوں کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے تو بڑے چھوٹے میاں سبحان اللہ ماں کا یہ حال ہے کہ بچوں کو خود دیتی ہیں موبائل اور پھر خود پریشان ہوتی ہیں اور پھر بات حد سے گزر جاتی ہے جب بے بس ہو جاتی ہیں تب بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کام بلکل بھی نہیں کرنا بچوں کو پیار سے سمجھائیں آپ گھر میں کوئی قائدے اور ذابطے استعمال کریں کوئی ڈسپلن بنائیں کوئی قوانین بنائیں تاکہ آپ لوگ اس کے مطابق موبائل دیکھیں موبائل کے جب گندی عادت اور بری لط آپ لوگ لگا دیتے ہیں تو اسے چھڑانے کی کوشش بھی آپ ہی کریں گے بچوں کا جو ذہنہ اس کو ری فریش کریں آپ لوگ خود ان کے ساتھ پارک جائیں روزانہ ان کو ٹائم دیں ان کے ساتھ کھیل کود کریں آپ بولنگ کھیلیں آپ جو بھی دل چاہتا ہے وہ کھیلیں لیکن تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کا بچہ گرم کوئیلا مانگے گا تو آپ لوگ اس کو کوئیلا دے دیں گے آپ اس کو منع کریں گے آپ اس کو سمجھائیں گے آپ اس کو بالکل بھی نہیں دیں گے موبائل سے بہت زیادہ نقصہ ناتھ ہوتے ہیں آپ کے بچوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں آپ کے بچوں کا چشمہ لگ جاتا ہے اور آپ کے بچے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتی ہے بچے چڑچڑے اور بتتمیز ہو جاتے ہیں اور ذہنی بیماری ہو جاتی ہے ناؤزو بللہ دماغ میں موزی بیماری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ رات دن بچوں کو موبائل دیکھنے سے بچائیں اگر آپ لوگ ان کی صحت اور زندگی چاہتے ہیں موبائل کے نقصانات موبائل is dangerous to children آپ کے بچے موبائل کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں پوری پوری رات دیکھتے ہیں پورا دن دیکھتے ہیں اور اس کی برائیڈنس بہت زیادہ تیز کر لیتے ہیں اور بچوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے انفیکشن ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان آنکھوں سے نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے آپ نے بچوں سے بات کرنی ہے بچوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کو صرف آدھے یا ایک گھنٹے کے لیے موبائل ملے گا اس سے زیادہ موبائل نہیں دینا چھوٹے بیبیز کو تو بلکل بھی نہیں دینا آپ نے اور آپ خود کو بھی کنٹرول کریں گے آپ لوگ بھی موبائل بلکل نہیں دیکھیں گی آپ لوگوں کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں کہ آپ یوز کرتے تو ہم بھی کریں گے بچوں کی ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو بھی وہی رول فولو کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے بھی تبی فون دیکھنا جب بچے دیکھیں گے بچوں کو ایک گھنٹے یا آدھا گھنٹے کے لیے فون دیں اور چھوٹے بیبیز کو بلکل بھی نہیں دینا اور آپ لوگ بچوں کو روزانہ پارک لے کر جائیں کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں کہیں بھی ان لوگوں کو ایڈمیشن دلا دیں کوئی بھی کھیل کد ان کے ساتھ شیئر کریں آپ نے بچوں کو مصروف رکھنا ہے آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اس طرح مصروف رہنے سے وہ چرچڑا پن بھی دور ہوگا غصہ بھی دور ہوگا اور وہ لوگ انسان بن جائیں گے اور جھگڑا بھی نہیں کریں گے اس طرح آپ کی ذہنی ٹینشن بھی دور ہوگی اور آپ لوگ بھی بیماریوں سے بچیں گے اور آپ کے بچے بھی موزی بیماریوں سے بچیں گے اس طرح سے آپ لوگ اپنی ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں انفیکشن اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آپ کی جب چھوٹے بیبی ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کے عادت بگاڑ دیتے ہیں ان کو کبھی بھی موبائل نہیں دینا چاہیے اور جب بچہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے چار پانچ سال کا سات سال کا آٹھ نو سال کا تو کابو آ جاتا ہے اس کو ہم لوگ عادت چھوڑا سکتے ہیں لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادت چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے موبائل ایسی لعانات ہے جو بچوں کی پڑھائی بھی برباد کر دیتی ہے مستقبل برباد کر دیتی ہے اور بچوں کو کسی قابل نہیں چھوڑتی اور ماں باپ سے بھی خود سر ہو جاتے ہیں جھگڑالو ہو جاتے ہیں آج کے لیے تینی انفرمیشن کافی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو میری یہ ٹپس پسند آئیں گی آپ لوگ اپنے بچوں کی عادت چھوڑانے کی زیادہ زیادہ کوشش کریں گے تندرستی ہزار نعمت ہے جان ہے تو جہان ہے اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمت کا شکر آدھا کریں آنکھیں اور دماغ ہمارا تندرست ہونا چاہیے جاتے جاتے موبائل کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ لوگوں نے چارجنگ پوری رات لگا کر نہیں رکھنی جیسے ہی پوری ہو جاتے ہیں نکال دیں اور نہ ہی چارجنگ لگا کر آپ یوز کریں آپ کے بچے اس طرح یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں موبائل کی بیٹری پھٹ جاتی ہے جس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے کچھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور کچھ بچہ ہوتے ہیں اب اجازت چاہوں گی آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کل پھر ملوں گی زبادہ اس ٹپ کے ساتھ اللہ حافظ